نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے آپ کہیں گے کہ اس کو کون نہیں جانتا اور سبی لوگ اس کو جانتے یہ پیاج ہے لیکن اگر میں اپنے حساب سے اس کو دیکھوں تو میرے حساب سے یہ ایک اوشدی ہے اور اوشدی ہی نہیں بلکہ ایک امرجنسی اوشدی ہے اور ایسی امرجنسی اوشدی ہے جو کسی کی بھی جان بچا سکتی ہے ہم سبی کے گھروں میں پیاج ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں بہت کم لوگ اس کو اوشدی کے روپے استعمال کرنا جانتے ہیں زیادہ تر لوگ اس کو سبجی کے روپے ہی استعمال کرتے ہیں سبجیوں میں ہم لوگ سبی گھروں میں ڈالتے ہیں آج میں آپ کو اس پیاج کے دو ایسے uses بتاؤں گا جو بہت ہی کام آنے والے ہیں اور کبھی بھی کہیں بھی کسی کو بھی اچانک سے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ دوستو امرجنسی کہیں بھی create ہو سکتی ہے امرجنسی بتا کر نہیں آتی ہے گھر میں بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے ساتھ امرجنسی کہیں باہر بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو اس کا صحیح استعمال اس کا امرجنسی use پتا ہوگا تو آپ کہیں پر بھی کسی کی بھی جان بچا سکتے ہیں تو جیادہ سے جیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہئے سب سے پہلا جو use ہے دوستو سب سے پہلے use کے بارے میں بات کرتا ہوں سبی کے گھروں میں کوئی نہ کوئی ٹریزٹی ہو جاتی ہے کسی کی مرتی ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر انہونی جو ہو جاتی ہے ایسے موقع پر رشتہ داروں کا مطر پیاروں کا اور بہت سارے پرشوں کا اور محلاؤں کا جو ہے آنا ہوتا ہے لیکن بہت ساری محلاؤں میں جیادہ تر محلاؤں میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس لئے میں محلاؤں کے بارے میں ہی بتاتا ہوں بہت ساری محلاؤں ایسی ہوتی ہیں جو اس محول کے آدھی نہیں ہوتی اس محول میں جو ہے ان کو چکر آ جاتے ہیں یا پھر فنٹ ہو جاتی ہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں اور کئی بار تو کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ دانت جو ہے بلکل ٹائٹ ہو جاتے ہیں جبڑا ایک تم سے جکڑ جاتا ہے اور جیب جو ہے کئی بار دانتوں کے نیچے دب جاتی ہے ایسے موقع پر بہت ساری عورتیں جو ہیں پانی پلانے کا پریاز کرتی ہیں لیکن پانی آپ کو کبھی نہیں پلانا چاہیے کیونکہ ایسے کنڈیشن میں انکنسیس اگر کوئی بھی انسان ہے تو اگر آپ اس کو پانی پلائیں گے تو وہ جو ہے پیٹ میں جانے کی وجہ ہماری جو سانس کی نلی ہے اس میں جا سکتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کو کوئی بھی دکت ہو سکتی ہے یعنی کی سمشہ آپ کی بڑھ سکتی ہے ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس سخس کو اس محلہ کو یا پرش جو بھی ہے اس کو آپ سیدھا لٹا دیں اور آس پاس سے اس کے جو ہے بلکل کلیر کر دیں اس کے پاس ہوا آنے دے کھولے میں اس کو لٹا دیں دوسرا جو ہے ان کی جو ہے پیروں کو تھوڑا سا اونچائی پر کریں تاکہ جو بلڑ کا سرکولیشن ہے برین کی طرف زیادہ ہو جائے اور بے ہوشی جو ہے زیادہ دیر تک نہ چلے تیسرا کیا ہے آپ کو اس طرح کا پیاج لینا ہے اگر آپ کے گھر میں سفید پیاج ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو جو بھی پیاج اس سمیں آپ کے گھر میں ہے اویلیبل ہے تو وہ پیاج آپ لے لیں اور اس پیاج کو آپ کو پورا کا پورا ثابت پیاج لینا ہے اور اس پیاج کو آپ کو فوڑ کر یوز کرنا ہے کاٹ کر یوز نہیں کرنا ہے اور فوڑنے کے لیے آپ اس کو جمین پر رکھ کر ہلکا سا اوپر سے پریس کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا یا پھر آپ اس کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ایسے رکھ کے بھی اس کو توڑ سکتے ہیں لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ زیادہ جور کا اس کو پریس کریں گے تو وہ پورا بکھر جائے گا چاروں سائٹ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے بکھر جائیں گے لیکن آپ کو دھیان سے توڑنا ہے ہلکا سا پریس کرنا ہے کہ وہ ایک بس اوپن ہو جائے فوڑنے کے بعد وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کو تھوڑا سا اور کھول لیں اور کھولنے کے بعد آپ اس پیاج کو اس پیاج کو اس مریض کے ناک کے پاس لے کر اس کو سنگھائیں اچھے سے 3 سے 4 سیکنڈ تک آپ اس کے ناک کے پاس لے کر اس کو سنگھائیں گے تو اس کے اندر جو ہے سلفر ہوتی ہے اور سلفر کی گند جو ہے بہت تیکھی ہوتے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کیونکہ کئی بار جب گھر میں پیاج کٹ رہا ہوتا ہے تو اس سے ہماری آنکھوں میں بہت تیج آنسو آ جاتے ہیں تو اتنا تیکہ ہوتا ہے اور اس کی تیکھی گند جب اس کے ناک سے اس کے ناک کے دورا اس کے برین تک جائے گی تو وہ جو مہلا یا پروش جو بھی ہے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے ایسے موقع پر کیونکہ کئی بار ایسے موقع پر ڈاکٹر آویلیبل نہیں ہوتا یا فریوار والے بھی گھبرا جاتے ہیں اگر کسی کو ایسے موقع پر اس طرح کی کنڈیشن کریٹ ہو جائے تو بہت ساری لوگ گھبرا جاتے ہیں لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے ایک پیاج آپ اپنے گھر سے لیں اس کو فوڑیں اور اس کو فوڑ کے سنگھا دیں تو آپ بلکل ٹھیک اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایمرجنسی یوز ہے اس پیاج کا جو سبھی کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں جروری نہیں ہے کہ اپنے پریوار کے اندر ہی ہم لوگ اس کو باہر بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا اس کا یوز میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ساری ایسی محلائیں یا پھر پرش ہوتی ہیں جن کو دورہ پڑھنے کی شکایت ہوتی ہے اور دورہ جب کسی کو پڑھتا ہے تو بار بار پڑھتا ہے اور دورہ پڑھنے کی جو کنڈیشن ہے کہیں پر بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور کئی بار تو ایسی جگہ پر ہو جاتی ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا تو اس سمیں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سیم طریقہ آپ کو سیم پروسیزر سے کرنا ہے کیونکہ آس پاس اگر آپ کے پاس پیاج نہیں ہے تو کسی کے بھی گھر سے آپ پیاج لے لیجیے اور اس کو آپ پریس کر کے فوڑ لیں اور فوڑنے کے بعد آپ اس کو روگی کو سنگھا دیں اگر سنگھانے سے آپ کا کام بن جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اس پیاج کے رس کی دو سے تین بندیں آپ اس روگی کے ناک میں ڈال دیں گے تو روگی جو ہے بہت جلدی اٹھ کر بیٹھ جائے گا روگی کو چھینک آئے گی اور چھینک آتے ہی روگی جو ہے ایک دم سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اس پیاج کا امرجنسی یوز تھا اگر اس کے علاوہ کوئی اور امرجنسی یوز اگر آپ کو پیاج کے بارے میں پتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ پیاج کے اس یوز کو پہلے سے جانتے تھے یہ بھی ہمیں کمنٹس کر کے آپ ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ رسوی میں موجود اس پیاج کا امرجنسی یوز سبھی کو پتا ہو تو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی سوچنا آپ کو ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا دھنیواد آپ سبھی کو نمستے جائے ہن